بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرکزی موضوع کے طور پر ہمارا موضوع ہوتا ہے عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ اور زیلی عنوان کے دہت پھر جو بھی ریلیونٹ عنوان ہوتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں آج جس عنوان کو ہم نے اس سیگمنٹ کے لیے چنا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہمیں کیا اخدامات کرنے شاہی ہیں کیونکہ اٹھائی شابان ہے آج اور ایک یا دو روز میں جیسے ہی فلکیات والوں کی طرف سے جو بھی وہ چاہیں گے یا جس طرح سے ان کی جو بھی تحقیق ان کو بتائے گی تو ہو سکتا ہے کل یا پرسوں پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ والعزیز تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس پر بات کریں کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور تیاری کا احتمام یہ دو چیزیں بہت ہی عام ہیں ایک تو اہمیت ہمیں سمجھ آئے رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی تیاری کے احتمام ہمیں کس انداز سے کس طریقے سے کرنا چاہیے تو اس پر انشاءاللہ والعزیز آج کس نشیس اس میں بات ہوگی اور سب سے پہلے آج کی جو حدیث ہے جو اس پرگرام میں آغاز کے طور پر ہم ذکر کریں گے وہ حدیث اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پر آئے گا اور پھر حضرت مفتی صحف اللہ صاحب سے آپ کا تعارف کروائیں گے اور ان سے بہت ساری چیزیں ہم جاننے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ رواہ البخاری ومسلم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں بجائے ابواب الجنہ کے ابواب الرحمت کا لفظ بھی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے ناظرین مہترم چلتے ہیں حضرت مرتی صحیح اللہ صاحب دعا مدبرکاتہم کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم حضرت بہت شکریہ ایک بار پھر پوگام میں تشریف آوری کے لیے رمضان المبارک کی تیاری رمضان المبارک کی اہمیت اور تیاری کا احتمام یہ بنیادی طور پر آج ہی اس آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارا اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عصوہ تھا کہ حضور علیہ السلام رمضان کی آمد سے پہلے کیا کون سی عمال ایسے تھے کہ جس سے رمضان کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے اور حضور کتنے ایکسائٹڈ ہوتے تھے رمضان کے لی حضور علیہ السلام سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کچھ اور پھر آگے انشاءاللہ فردر مزید کچھ جیٹیل میں بات کریں گے موسیٰ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد آپ نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے فڑی ہے تو اس حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی عظمت کی ایک جھلک ہے کہ رمضان المبارک ایسا عظمت والا مہینہ ہے ایسا برکت مہینہ ہے کہ اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ پھر وہ بند نہیں ہوتے کھلے رہتے ہیں رمضان پر اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے علاوہ اس مہینے کی کتنی وہ فضیلتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ اللہ کی رضا کے لئے رکھ لیا رمضان کو صحیح گزارا تو غفر لہو ما تقدم من زمبی اس کے سارے پچھلے گناہ ماف ہو گئے یعنی اتنی رمضان المبارک کی اہمیت فضیل ہے سب مسلمان اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک انتہائی ایک عظمت والا مہینہ ہے برکت مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہبان المعظم میں ایسا محول بناتے تھے کہ بالکل رمضان کی جھلک نظر آ رہی ہوتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصرہ سے روزے رکھا کرتے تھے شہبان المعظم میں تو اسے یہ گویا کہ اپنی امت کو سبق دینا ہوتا تھا کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ روزوالا مہینہ آ رہا ہے اور زہرے کہ رمضان المبارک تو اتنا ایک عجیب موقع ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی میں کہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے احتمام کرنا چاہیے اے اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب فرما پورا رمضان المبارک کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک یعنی پچھلے رمضان المبارک میں وہ لوگ اس دنیا میں تھے آج وہ یعنی ہو سکتے ہیں اس دنیا میں نہیں ہوں گے اس رمضان المبارک میں تو رمضان المبارک کا مل جانا یہ ایسا عجیب موقع ہے کہ آدمی جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے وہ بھی کم ہے اور اس کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرما اور اس کے لئے بار بار شکری ادا کرنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ایسا عظمت والا مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ یہ ہمیں نصیب کیا ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ آپ جتنا شکر ادا کروگے تو میں اس کو بڑھاؤں گا نعمت کو بڑھاؤں گا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اے اللہ آپ ہمیں موقع عطا کر رہے ہیں ایک بات یہ ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تیاری بھی اتنی اہم ہوتی ہے اور چیزوں کو چھوڑیں میں یہ نہیں کہتا کہ ملکی سطح پہ جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لئے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں کوئی ایونٹ ہے کوئی مثلا پاکستان کا وہ جو ہے نا وہ ہے یعنی چودہ اگست کا موقع ہے یا یوم پاکستان ہے یا کوئی موقع ہے اس سے پہلے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں جو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اس کی کتنی ریہرسل ہوتی ہے اس کو نہیں کہتا میں اس سے بھی ایک چھوٹی مثال عام فہم مثال دیتا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی بہت اہم مہمان آنے ہوں تو گھر والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے یعنی گھر میں بڑے وہ ہو رہے ہیں کہ یہ سمان سیٹ کر لو یہاں سے صفحی کر لو یہ کر لو وہ کر لو مہمان آ رہے ہیں یعنی خاص مہمان جو عام نہیں تو خاص مہمان ہوت کے آنے سے پہلے ہفتہ وقت پہلے جو ہے نا پورے گھر میں تذکرہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں تھے اور یہ نہیں کہنا بچوں کہنا خیال کرنا آپ نے مہمانوں کے سامنے سے دستر خان پہ چیز نہیں اٹھانی یہ نہیں کہنا تو اتنا ایک بہت اہم احتمام ہوتا ہے تو اگر گھر میں آنے والے ایک عام مہمان اس کے لئے اتنا احتمام ہوتا ہے تو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اور اتنا عظیم مہمان آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم مسلمانوں کو کیا تیاری کرنی چاہیے یہ میرا خیال میں بہت واضح چیز ہے کلیر سی چیز ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں رمضان المبارک سے پہلے ایک محول بنانا چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے بھئی رمضان المبارک آ رہا ہے گھر والوں کو اس کے لئے متنبیہ کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کے معمولات کی مشک شروع کر لینی چاہیے یعنی رمضان المبارک میں جیسے ہم کیام اللیل کرتے ہیں تراوی تو رمضان المبارک سے پہلے کچھ نہ کچھ آدمی تحجد کے وقت اٹھکا رہی ہے عشاء کے بعد کچھ نہ وافل پڑے تاکہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہا جائے اور اسی طرح رمضان المبارک میں جیسے روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شابان المعظم میں کسرہ سے روزہ رکھتے تھے تو ہمیں شابان المعظم میں روزہ رکھنے چاہیے اور آخری ایک دو دن جو ہے تو ظہر ہے کہ اس میں تو ٹھیک نہیں ہے لیکن باقی اس میں وہ کرنا چاہیے تو اس طرح یہ روزہ کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے اچھا پھر رمضان المبارک کی عظمت کو متاثر کرنے والی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے نا ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے مثلا رمضان المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جو آدمی جھوٹے کام یعنی جھوٹی باتیں اور غلط کام نہیں چھوڑتا تو اس کے روزوں کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم مشک شروع کر دیں کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی ہمارے فعل سے ہمارے آزاز سے جسم سے کوئی ایسی حرکت سرزاد نہیں ہوگی جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہو وجہ کیا ہے میں یہ بیچ میں بتاتا چاہوں وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی بخشش نہیں ہوتی تو حضرت جبریل امین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ برباد ہو بدعا دے رہے ہیں اس کو رمضان المبارک نصیب ہوا اور یہ اپنی بخشش نہیں کر رہا اس کا بیڑا غرق ہو یہ برباد ہو جائے یہ ہلاک ہو جائے اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں جس بات پہ جبریل امین جیسا مکرب فرشتہ وہ بدعا دے رہا ہو اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت امت سے اتنی شفقت کرنے والی شخصیت وہ آمین کہہ رہی ہو اب بتائیں جبریل کی بدعا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو تو ایسے آدمی کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے کیا شب ہو سکتا ہے تو اتنی اہم چیز ہے اب اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک جو اس کا دن ہے اس کو قیمتی بنانا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوٹ گیا ایک تو عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے بلا عذر بغیر کسی بیماری کے کسی کا ایک روزہ چھوٹ گیا پوری زندگی روزے رکھتا رہے یہ پوری زندگی کے روزے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے تو اتنی جب اہم چیز ہے تو ہم اس کو اہمیت کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور پھر اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے رمضان المبارک سے متعلقہ مسائل سیکھنے چاہئے بہت عام بات ہے جتنی بھی عبادات ہیں جس آدمی پہ جو عبادت فرض ہے جس وقت وہ معاملہ کر رہا ہے اس وقت اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے اگر کوئی آدمی ایسا ہے بالے مارد ہے اس پر نماز فرض ہے تو اس پر نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے اگر کوئی شادی کرنے جا رہا ہے اس پر اوپر شادی کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے زکاة دے رہا ہے تو زکاة کے مسائل بنیادی مسائل سیکھنا بھی فرض ہے اسی طرح جس نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں اور اس پر روزے فرض ہیں اس کے اوپر رمضان المبارک کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے تو پہلے سے ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان المبارک میں غفلہ سے ہم داخل ہو گئے روزہ ٹوٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا اوہ بھئی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک آزان نہ آئے اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے یہ تو اب میرے روزے کیا ہو گیا آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا کیوں اس لیے کہ آزان ایسا کہیں اگر ہو کہ بلکل وقت پر آزان آتی ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پر دیاتوں میں کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو سہری کا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو کر دس منٹ اوپر گزر چکے ہوتے ہیں اور آزان آ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آزان اس وقت ہوتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے سے سیکھنا چاہیے اور یہ مرسا میں بات آپ کہتا ہے یہ جہالت عذر ہے یعنی اس کی وجہ سے کوئی عذر قبول ہوگا ہمارا نہیں یہ عذر نہیں ہے ہمیں سیکھنا چاہیے یعنی ایک تو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کوئی چیزیں ہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ہر آدمی اس کو نہیں سیکھ سکتا علماء کرام اور مفتیائن کرام اس بارے میں رہنمائی کرتے ہیں دوسرا وہ ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے تو ایک مسلمان کی ذیمہ داریوں سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کروں گا تو روزہ یعنی میرا برقرار رہے گا روزے کے یہ فرائضہ ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو بہت اہم ہیں تو یہ رمضان المبارک سے پہلے میں تو یوں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ مساجد میں محول ہونا چاہیے باقاعدہ کلاسے ہونی چاہیے اور اس طرح کے جو لوگ نمازو میں آئے تو ان کو نمازو کے عوقات میں سکھانا چاہیے کہ بے رمضان المبارک آ رہا ہے روزے کے یعنی اس طرح یہ آداب ہیں یہ فضیل ہیں ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو خیال کرنا ہے یعنی ایک تو ہے ایک مفتی کی ضرورت کے مسائل جو شاز و نادر مسائل ہے وہ بھی ایک مفتی جانتا ہے دوسرا ہے بنیادی ضرورت کے مسائل کہ لوگ بساہو کا کہتے ہیں جی کئے آگئی بس ہم نے تو سمجھاتا روزہ ٹوٹ گیا اور ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا اب اس طرح کی جو چیزیں یہ تو وہ ہونی چاہیے تو یہ مسائل سیکھنے چاہیے اور مسائل کے ساتھ ساتھ یہ یعنی رمضان المبارک کیونکہ بہت احترام کا مہینہ ہے تو گناہوں کی عادت چھوڑنی چاہیے بلکہ جو پہلے گناہ ہیں ان سے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے ہم جب رمضان المبارک میں داخل ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے موجیں چل رہی ہوتی ہیں رحمت قروج پر ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ہم اللہ رب العزت ہم سے پیار کرنے والے ہوں ہم سے ناراض نہ ہوں ہم سے خوش ہوں اور ہم جو دعائیں مانگ رہے ہوں ہماری دعائیں قبول ہو رہے ہوں تو اس میں ہمیں خاص احتمام کرنا چاہیے کہ حقوق اللہ حقوق العباد جس قسم کی پہلے کمزوری ہوئی ہے تو پہلے نمبر پر تو اس پہ توبہ کرنی چاہیے اور توبہ بھی اس کے دل سے کرنی چاہیے توبہ ہے نسوح جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ یعنی خالص توبہ توبہ یعنی ایک آدمی زبان سے کہہ دیں اے اللہ مجھے معاف کر دیں جو توبہ کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے ان گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں صحیح پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر دل میں ندامت ہو پریشانی ہو یار مجھ سے غلطی ہوگی اے اللہ مجھ سے غلطی سرزاد ہوگی مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا دل میں شرمندگی ہو ندامت ہو جیسے آدمی دنیا کے لحاظ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو پریشانی ہی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے پشہمانی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا اور تیسرے نمبر پر آئندہ کے لئے پکا آزم ہو کہ اے اللہ اس بار معاف فرما دے آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو صدقے دل سے توبہ کر لیں تو آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تائب من الزم کم اللہ کہ گناہ سے صدقے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا اور ظہر ہے کہ توبہ میں پھر یہ تو توبہ حقوق اللہ کے متعلق ہے اور اگر حقوق اللہ عباد کی اس میں کوئی قوتائی ہے تو ان متعلقہ لوگوں سے ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا لاکھ روپیہ کھایا ہے ناجاز اور پھر کہتا ہے اللہ معاف کر دیا اندہ ایسا نہیں کروں گا نہیں نہیں یہ تین شرائط ہیں ان کے ساتھ چوتھی چیز یہ بھی شامل ہوگی کہ یہ اس کا لاکھ روپیہ واپس کرے جو اس کا حق غصب کیا ہوا ہے وہ واپس کرے اور حق اس کو واپس کرنا یہ ایک چیز دوسرے نمبر پر کبھی کسی کی توہین کی ہوتی ہے ہم تو ایسے ہوتا ہے آج کل تو بڑا ایک محول بن گیا کسی پہ جملہ کس دیا کسی کو رسوا کر دیا بے عزت ہی کر دی ہم تو اس کو محسوس نہیں کرتے ہم تو بس راستہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر دیا لیکن اس آدمی پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے ایک عزتدار آدمی جانتا ہے کہ اس کی جب بھری محفل میں رسوائی کی جائے بے عزت ہی کی جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے تو ایسے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے مطالقہ لوگوں سے جو رشتہ دار ہیں ان سے کتہ تلکی کیوں ہوئی ہے ان سے اچھے تعلق بنایا جائے گویا کہ پوری طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن کر رمضان المبارک میں داخل ہو اب جب یہ بندہ رمضان المبارک میں داخل ہوگا تو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں اور کیا وہ ہوں گی اور اللہ رب العزت یعنی جو اس کو ایک موسم بہار بنایا اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوگا اور اس کو خود احساس ہوگا اور رمضان اچھا گزرے گا تو آگے زندگی بھی اچھی گزرے گی لیکن اگر اس نے ہماری طرف سے ہمیں کوتائیاں ہو گئیں اور ہم بالکل اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں اور بظاہر رمضان کو بھی گزار رہے ہیں تو یہ بہت خسارے والی بات ہوگی اور گھاٹے والی بات ہوگی بہت بہت شکریہ حضور صاحب جزاکو اللہ صاحب سے پہلے تو رمضان مبارک کی اہمیت پہ آپ نے بات کی اور آپ علیہ السلام کے طریقے عمل بھی اس حوالے سے بتایا کہ زور کتنے احتمام فرماتے تھے رمضان کی آمد سے پہلے اور مثالوں سے سمجھایا اور پھر رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کیا احتمام چیزوں کن کن چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اس کی استقبال اور اپنے اس اللہ تعالیٰ کی اس محبوب مہینے کی آمد کے حوالے سے جو استقبال کے تقاضے ہیں مسائل سیکھنے چاہیے ہیں کہ روزہ یا تراوی یا جو بھی رمضان کے لئے مسائل ہیں اور اللہ تعالیٰ اس اپنے گناہوں پر توبہ کرنے چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں بہت بہت شکریہ ہوں سب اچھا یہ جو حدیث ہم نے آج پروگرام میں شروع میں پڑھی یہ سوال اختیاری ہے اور حدیث میں ہے کہ شیعتین قید کر دیا جاتے ہیں سوال ہے کہ بعض لوگ تو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے تو شیطان عطلب قید ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کون کرواتا ہے ان سے وہ کون سی طاقت آخر آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ جب شیعتین باند دیا جاتے ہیں تو پھر یہ غلط کام کیوں ہوتے ہیں رمضان المبارک میں لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں غلط کاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ شیطان تو باند دیا جائے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس کی دو ہم اس کو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ احادیث مبارکہ میں جہاں شیطان کو گرفتار رکھنے یا ان کو قید رکھنے کا ذکر ہے وہاں عموماً ماردت الشیعاتین یعنی سرکش شیعاتین کا ذکر ہے ایزا نہیں ہے کہ سارے کے سارے شیطان وہ کر لیا جاتے ہیں بلکہ سرکش شیعاتین ان کو باند دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے ابھی سوالی سے اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں ایک جواب ڈالا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں وہ جواب یہ ہے کہ جیسے کوئی مکنتیس لوہے کے ساتھ ایک زیادہ دیر تک چمٹا رہے اور اس کے بعد اگر ہم اس لوہے سے اس کو جدا بھی کر دیں تو اس لوہے کے اندر مکنتیس والے کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں اسی لوہے کو ہم کسی اور لوہے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے تو صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے ویسے معروف وہ ہے شیخ صادی رحمہ اللہ کے جو اشار ہیں کہ ایک وہ جو مٹی ہے وہ یعنی ایسی مٹی جس کو لوگ پرانے زمانے میں غسل میں استعمال کرتے تھے سر وغیرہ دھونے کے لئے تو وہ بھی اگر اس کے ساتھ گلاب وغیرہ یا پھولوں کے ساتھ رہے تو اس مٹی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے تو جیسے اچھی چیزوں کی صحبت سے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں ایسے بری چیزوں کے ساتھ رہنے سے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں تو شیطان کے اثرات ہوتے ہیں نفس کے اثرات ہوتے ہیں اور اگر یہ چیز نہ ہو یعنی شیطانی اثرات بالکل نہ ہوں اور نفس کا اثر نہ ہو تو پھر انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہوگا تو زہر ہے کہ انسان کو جو اتنی فضیلت حاصل ہے فرشتوں کا مسجود بنایا مسجود ملائکہ بنایا گیا انسان کو تو انسان کے اندر یہ وہ ہے یعنی اللہ رب العزت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں فَالْحَمَحَا فُجُورَحَا فَتَقْوَحَا دونوں چیزیں رکھ کر اب کہا کہ میری مانو اس جو فجور والی صفت ہے اس کو آپ نے مغلوب رکھنا ہے اور تقوی والی صفت کو غالب رکھنا ہے تو گویا کہ یہ ایک طرح کا اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے اور اس سے اہم ایک اور سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ جو عام طرح پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے کیسے پیدا کیا عبادت کے لئے تو پہلے فرشتیں موجود تھے اچھا فرشتوں نے بھی یہی بات کی ان کو بھی ادراک نہیں تاکوری طرح وہ بھی کہنے لگے کہ عبادت اگر کرنی ہے وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی عبادت اور انسان کی عبادت میں زمینہ آسمان کا فرق ہے فرشتوں میں تو گناہ کیا جذبہ ہے نہیں ان کی تو طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ جو حکم دے ان سے نافرمانی ہوتی نہیں جبکہ انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر نفس ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے ان قوتوں کے ساتھ لڑ کر جنگ کر کے یہ اپنے رب کو راضی رکھتا ہے جب یہ ان قوتوں نفس اور شیطانی قوتوں سے مقابلہ کر کے اپنے رب کی بات مانتا ہے تو پھر رب اس کو نوزدہ بھی ایسا ہے اور اس کے درجات بھی ایسے بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنات بنے کیا کچھ ہے تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے نفس کی جو وہ ہیں نفس کی طرف سے جو برائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جزاکو اللہ ناظرین محسرم رمضان المبارک کی اہمیت اور اس ماہ مقدس سے پہلے اس کی تیاری کا ہے تمام دونوں ہمارے اس عنوان کے دونوں جزیات پر بڑی تفصیل سے الحمدللہ بات کیا عزم صاحب نے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو یہ گفتگو سمجھ بھی آئی ہوگی اور سمجھ آنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس پر ہمیں عمل پیراہ ہونا کی توفیق عطا فرمائے ناظرین محسرم اگری نشیس میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ عزیز رمضان المبارک ہوگا تو مبارک ساتھ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے ساتھ تب تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ